جننی سرکشہ کا دعویٰ کرتی پولیس تھکتی نہیں لیکن پولیس ان دلیلوں سے پرے ایک ایسی سچائی اجاگر ہوئی ہے جہاں پولیس والے کے جوتے کے نیچے جنتہ کے سروکار کچل دیے گئے پولیس پہنچی تھی دو پریواروں کے بیچ جھگڑا سلجھانے لیکن انہیں ایسا زکم دے آئی کہ حقیقت دیکھ زمانہ گصے سے بھر اٹھا گصہ، نارے باجی، پولیس کی لانک آکروش کی آگ میں جل رہے سیکڑوں کی تعداد میں آگے پڑھتے لوگ آج کسی پارٹی کا حصہ نہیں پولیسیا کار پڑھالی کا شکار ہوئی اس مظلوم محلہ کے لیے انصاف کی آواز بلند کر رہے ہیں جہاں اس پریوار کی خوشیاں تباہ ہو گئے وجہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا پولیس اس حد تک گر سکتی ہے تو کہنا گلت نہ ہوگا کہ پولیس جو چاہے کر سکتی ہے کسی کی بھی خوشیاں اپنے جھوٹوں تلے رون سکتی ہے جہاں سیو ساہیبہ، نمینا شکلا آکروش کی آگ میں جل رہی جنتا کے گصے کو جائز بتانے کے بجائے راز نیتی سے پرارت قرار دینے میں پیچھے نہیں ہٹ رہی اور تو اور پولیسیاں کارستانیوں پر پردہ ڈالنے کی جی توڑ کوشش میں جھوٹی ہے تو چلیے، اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ آج یہ ناراض جنتا کیوں پولیسیاں تنتر سے خفا ہے زیادہ دن نہیں ہوئے جم نگر کوتوالی کے پارکسن گنج علاقے کے پٹو پریوار میں دو بھائیوں کے بیچ ماملی ویواد ہوا ماملہ بگڑے نا لہٰذا پریوار کی ایک بچی نے پولیس کے سو نمبر پر ڈائل کر دیا بس یہی گلتی اس پریوار پر بھاری پڑ گئی سوچنا پر پولیس پہنچی پولیس آئی تو اسے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا تو اس نے وہ کر دکھایا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے موقع پر پہنچے سب انسپیکٹر شیو پرکاس سنگھ اور ایس پی سنگھ نے گھر کی مہلاو کو گالی دینا شروع کر دیا یہی نہیں کچھ ایک کو وہ گھر سے باہر کھیچنے لگے اسی دوران انسپیکٹر صاحب کا سر دیوال سے ٹکرا گیا اور ان کے سر سے خون بہنے لگا خون دیکھ کر انسپیکٹر صاحب کا خون کھول اٹھا اور پھر انہوں نے پربرتہ کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے پریوار کی ایک گربتی پیٹی کو لاکھ مارتے چھوٹ لگ گئی تھی مار پیٹ میں تو انہوں نے پانی مانگا پا پا بولے پانی لے کے ہوں موپر سے پانی لے کے آئے پاپا ان کا سر دھولا رہے تھے انہوں نے میرے پیٹ پہ مار دیا کھیچ کے ہمار گر گئے تبھی سے پیٹ میں درد ہو رہا درد ہونے لگا پھر یہاں ہیں پھر یہاں بچہ مرد یہاں ڈیلیوری ہوئی تو بچہ میرا کتم ہو گیا پولیس وانہوں نے مارا تھا وہیں پہ کھڑے تھے وہ انہوں نے مارا گھر میں اگڑا ہو رہا تھا کوک میں پل رہے بچے نے دم توڑ دیا پولیس یا جوتوں کے لیچے ایک پریوار کی خوشیاں تباہ ہو گئے آج سونی کا بے سود پڑی اپنی قسمت کو کوس رہی ہے اس قانون کے قارندے کو لانت بھیج رہی جس کے پیرو تلے وہ ممتہ چھیک پڑی جس نے ابھی اس دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا تھا اسے کوک میں ہی مار دیا گیا ایسا زخم دیا گیا کہ سونی کا کی کوک میں پل رہے بچے کا دم نکل گیا پولیس پھون کیا گیا گیا پولیس جب آئے تو گھر کے جس جو تھے تب تھے نہیں تب سر جب اسے پولیس آئی وہ لوگ بھی آگئے تو وہ لوگ بولے کہ جائیے ہم لوگ سمجھ دیں گے تو سر پولیس دروگا گالی دینے لگے کہے نہیں اب آئے ہیں تو سر وہ لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ باتنمیزی کرنے لگے سر اتنے میں جو جینٹس ہے سر وہ لڑکیوں کو بچانے لگے اتنے میں دروگا اور سر گھر کے سر سبھی میمبر میں سر اتنے میں ہاتھ پائی ہوگا اسے میں دروگا کو چھوٹ آئی اتنا ہی نے پولیس والوں نے پریوار کے لوگوں کو گھسیٹے ہوئے کوتوالی لے آئے تاجب کی بات ہے کہ اس دوران مہیلا پولیس کا دور دور تک پتا نہیں تھا اگلے دن تو مہیلاو سمیت چار کو جیل بھیج دیا گیا پولیس کی لاد گروتی بیٹی سہن نہیں کر پائی اور تیر رات درد سے کراتے ہوئے اسے ہسپتال میں بھرتی کر آئے گیا لیکن تب تک اس کے پیٹ میں پل رہ ششو کی موت ہو چکی تھی پیٹ پر صلاحات مارا صلاحات مانے سے ان کا بچہ جو ہے وہ ختم ہو گیا راہ سے ان کو درد ہو گیا پولیسیا بربرتہ کی خبر آگ کی طرح علاقے میں پھیلی تو ستھانی ویپاری آکروشت ہو اٹھے جنہوں نے پولیس کی جالی نامہ حرکت پر نارے بازی اور کلکٹریٹ پہنچ گئے گھنٹو نارے بازی کرتے ہو ویپاریوں نے دورے پر آئے پرمک سچے ہو ہیمند راو کو گیاپن دیا اور آروپی سپاہی کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگی جہاں لکیر پر لکیر پٹکتے پولیس نے وہی پرانا راگ علامنا شروع کر دیا پولیس کو وہیں پر سمجھا کر الگ ہو جانا چاہتا ہے کہ آگے آپ لوگ جھوڑا نہیں کریں لیکن پولیس وہاں پر امادہ پھوزداری ہوتے ہوئے اور اس پریوار کو پرتارک کرنے لگی اور کل راٹ میں ایک گھٹنا اور گھٹتی تھی اس پریوار کے ساتھ کہ اس گھر کی ایک بہو جس کے پیٹ میں بچہ تھا اور اسی مہینے کے آخر میں اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی اور اسی پولیس نے اور وہاں کے دروگہ اس پیس نے مانسک پرتارنا اس کو دیا اور یہاں ٹکی لوگوں نے بتایا کہ اس کو ڈھکیل کر اس کے پیٹ میں لات تک ماری ہے اور جس کے قارن سے وہ بچہ پٹ میں ہی ختم ہو گیا رات میں کسی مہینہ پر انیائے بڑھتاش نہیں کیا جائے گا کسی کے خلاف ظلم نہیں سا جائے گا اب تک بہو بیٹیا اپرادیوں کا نیوالہ بن رہی ہے جہاں کانون کے کارندوں سے چرم سے جار جار ہوتی جنتا یہی امید کرتی ہے کہ پولیس ان کی فریاد سنیں گی پولیس چاہتی تو اس گھرے لو انبن کو سلچا سکتی تھی لیکن بڑھتی کے کھوماری میں چور پولیس نے خاکی کی مریادہ کا نہ تو سممان رکھا نہ ہی انہیں فرز کا کھیال رہا کہ کس پر وہ پولیسیاں کہر پر پا رہے اس سبکتی جنتا پر جونس ان صاحب کی گھوار لگاتی ہے یہ جو ایگل موٹر سائیکل ہے جس پر دو پولیس کرمی رہتے ہیں وہ موقع پر پہنچے وہاں موقع پر وہ پرستیتیوں کو ہنڈل نہیں کر پائے انہوں شپاہیوں کے ساتھ باتتمیزی ہو گئی انہوں نے بلاشی کی حالت میں میں وائرلیس اس پر بتایا اور انفورسمنٹ مانگ گا اس پر چوکن چارج ایس پی سنگو ہاں موقع پر گئے تین پولیس کرمی رہی تھے مل کے باقی کی پورس پہنچتی اس سے پہلے یہ پرستیتیوں کو ہنڈل نہیں کر پائے وہاں ان کے ساتھ باتتمیزی ہو گئی جھگڑا ہوا جس میں ان کو سر میں چوٹ لگی آسپیٹل میں ان کو سر میں چوٹ اس میں ٹانکے لگے ہیں موقع دبما لکھا گیا اور جو مارپیٹ پولیس کے ساتھ کیا پولیس کے کام میں بادہ ڈالا ان میں چارجتیوں کو جیل بھی لے جا گیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس جنتہ کے سروکاروں کو لے کر کتنی سنجیدہ ہے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ فریاد اس پریوار کو کیا سزا مل گی پولیس اس وشواس پر کتنی خری اتری دیکھنا یہی ہے کہ پولیس کی جانچ کب ہوگی اور کب وہ ظالم دروگا کو پت سے ہٹایا جاتا ہے جس نے نا صرف قانون کی مریادہ کو لنگھا بلکس پریوار کو تاعمر تڑپنے پر مجبور کر دیا نتن شرواستہ سلطانپور سمچار پلس کچھ وقت کی مہولہ تو اس پتہ نے اپنے بیٹے سے مانگی تھی کہ وہ جس انصاف کی گوہار لگا رہا ہے وہاں اسے نیاز ضرور ملے گا لیکن بے بس بیٹے پر پڑوسی کی مار کا اثر ہاوی تھا جو بھیتر ہی بھیتر ٹوٹا جا رہا تھا افسوس اس پتہ کی کوشش ضائع ثابت ہوئی جب فریادی بیٹے کی بے وقت موت کی خبر ملی ایک ستمبر اور گوال ٹولی لیکن خلاسی لائن کا رکھ کیا جانس تھانی لوگ کا حجوم امڑا تھا ہر شخص بے سبر نظروں سے اس مکان کی طرف دیکھ رہا تھا اور مکان کے باہر کھڑے وہ بدقسمت ماباب رونے پر مجبور دیا جن کا سب کس لٹ چکا تھا ان کے بڑھاپے کی لائٹی پریوار کا لخت جگر ان سے دور ہو چکا تھا لیکن کیسے چلیے پولس والوں کے ساتھ اس مکان کی دہلیز لانگی جائے جہاں ایک نوجوان کی لاش فاسی کے فندے سے چھوڑ رہی ہے موت کی آگوش کا حصہ بنا شخص ماباب کا دولارا ان کے کلیجے کا ٹکڑا 35 سال کا مانو تھا جو آج اپنے ماباب کو روتا چھوڑ گیا لیکن کیوں مانو نے اپنی زندگی مٹائے وجہ سن کر آپ یہی پوچھیں گے کی کیا مانو اتنا ویوش ہو چکا تھا اس زلالت سے اتنا ٹوٹ چکا تھا آخر کون تھے وہ شیطان جنہ نے مانو کو مرنے پر مجبور کیا سنیے اس پتا کی زبانی جو کل اپنے پیٹے ملوں سے تھوڑی محلت مان کر گیا تھا مانو پتا ویجے دکشن علاقے کے ایک سکول میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کر کے اپنے گھر کا گزارہ چلاتے ہیں جہاں تیس سال کے بیٹے مانو کی شراب کی لنسے پریشان تھے پتا ویجے کی ماں نے تو ان کی ایک ناراضگی کے بعد بیٹے نے شراب نہ پینے کا وعدہ کیا اس کے بعد اس نے کبھی شراب نہیں پی لیکن اس درمیان علاقے کا رہنے والا دون پڑوسی ان کے بیٹے مانو سے مار پیٹ کرتا تھا جو اکثر ماں بات کی گہر حاضری میں مانو کو بے ایسزت کیا کرتا تھا اس بات کی جانکاری پتا ویجے کو تھی لیکن انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے سمجھا بجا دینے سے سمجھا کا حل نکل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا دن پر دن پڑوسی اوم جی کی بڑتی دبنگئی کے آگے مانو بے جان ہوتا گیا بھیتر بھیتر اس جلالت کو لے کر ٹوٹتا چلا گیا مانسک اسواس کا شکار بنا ملو یہ سمجھ نہ پایا کہ دبن پڑوسی کا بیروت کیا جا سکتا ہے اس کے انیائے کا جواب دیا جا سکتا ہے ہم کو نہیں سمجھ میاکارا اس نے کچھ بتایا بھی نہیں پھر لگے اکثر ہم کو مارتے تو یہ اور ایک دو بار اور بھی مارا تھا اس کو بے وجائے بھی مارتے دی ہم کو معلوم ٹینسن میں ٹینسن میں سراب راب تو پیسا تھا مگر کل اس نے قسم کھائیتی کہے لگا پاپا قسم کھائیتی آج جوا سراب دیکھیں جو اور اس نے پھر سراب چھوئی بھی دن لیکن کوئی فائدہ نہیں منو بھی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ہوئی دادتی کی سچائی اس تھانی پولس کے کانوں تک جائے کہ اوم جی کس طرح فاسی پر لٹک جان دے سوسائیٹی جو محل لگ آپ کو کیونکہ ٹینسن میں اس نے کیا ہے کھائی ٹینسن ٹینسن اس کو مارا پیٹا ہم چاہے لگا کہ اب ہم جا جا کرو چل کے اپنی کو پکڑ باؤ تو ہم نے اس پیپس پتہ سے پتکسمت باؤ کون ہو سکتا ہے جو پیٹے کو زندہ چھوڑ کر گیا تھا لوٹ کر آیا تو پیٹا منو موت کی آگوش کا حصہ ملا آج ایک پریوار کی بڑھاپے کی لاتھی ٹوٹ چکی ہے جو بار بار ایک ہی بات بول رہا ہے کیون کے پیٹے ان سے دور کر دیا گیا اشوانی نگم کانپور سمجھ ایک کے بعد ایک صوبے کے کئی زلوں کی پولیس اس بات کو لے کر پریشان تھی کی آخر وہ کون سا گروہ ہے جو ریلائنس کے 4G نیٹورک کے اتیاد دونک ڈیجیٹل نیٹورکنگ اور مایکرو ڈیٹا یونٹ سے کرونوں کی قیمت کے الیکٹرون ڈیوائس لوٹ لیتا ہے پولیس پسینہ بہا رہی تھی اور آخر پولیس کی کوشش رنگ لائی تو سائی پروفائل گروہ پر شکنجا کسا گیا جس کو سنچالت کرنے والا سرگنا باروی پاس نکلا اور اس کے پیادے شاتر انجینئر چانسفر کرتے ہیں اس پر یہ یہ جہاں سے یہ کار بھو تار جو پتہ پیڑے پر جب یہ سنگھٹی نیچلی اس کے بعد اس سپی میرک ان کی پوری ٹیم پرائن پرانچ سٹی یونٹ یہ سب لگے اس میں اور اس میں ٹیم فرم کر کے اس پر لگائی جس پر پر پوری تھے سپی پرائن تھے اسپی سٹی تھے سب لوگ اس میں لگے یہ پتہ چلا کہ ایسی گھر میں پیچھے دی ہوئے ہیں یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں یہ میرک سٹون کے آئی جی سجید بانٹے جو کڑی در کڑی ان تمام گھٹناوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں جہاں سوبے کے کئی ظلوں کی پولیس کافی دنوں سے گھرو سے پریشان تھی جو پیسے یا پھر جیبر پر ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے بلکہ ریلائنس کی اتیاثن نیٹ ورکنگ اور مائکرو ڈیٹا یونٹ سے کرونوں کی قیمت کی الیکٹرون نیوائز کو اڑھا لے جاتے کپیوٹر سائنس پلیر سندیف اتکرش اور چھتیش ڈیلی اپوڈ اپوڈ بھادرہ کامل مالیہ اور چندر ہی پتہ یہ پورے پلیر سب ٹھیکنکل بیری پولیفائی اور وہ ٹھیکنکل 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 ماننا تھا لہٰذا گینک کے سرگنہ چندن نے پہلے ٹھیکنکل 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 کئی کمپنی میں نیٹ ورکنگ کا کام کیا پرکھا پھر اس کے غائب کرنے کی یوج نہ بنائی لیکن یہ کام بار بھی پاس سرگنہ چندن کے اکیلے کی بس کی بات نہیں تھی موسیقی 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 یہ اس کے بعد اس کام کو چھوڑ رہا تھا بیکز اس کے بیگلوڈ کے ایک کمپنی میں سات لاکھ فرائنیم پر سے کام مل گیا مدی تیکنیکل ہی ہوتا ہے یہ جینئی ہوگا ہے جانتہی ہیں تو اس کو کام مل گیا ہے آنگ اگرم سکتے ہیں جو کام ہوا ہے جو حرے در مولد میں چار بجے ہوئی ہے شاپ رکھ سکتے ہیں مال سے ہوتا ہے کیا یہ پلک پوراں پھر ریکھی کرنے جا رہے تھے جتنی بھی گھٹہ انہوں نے کیا ہے انسائیڈرز کی مدد چکی ہے ریکی کی ہے بلکل سمجھ لیا ہے کتنے گارڈ سے You will be surprised کہ آج پلک کورم میں بھی ان کی جو ملی ہے دستہ بیز اس میں کتنے گارڈ سے پلک کورم میں اس کی ڈیٹیلز ہے حیرانی ہوگی آپ کو ایک کروڑ کے الیکٹرونک ڈیوائز کو لوٹنے والے لوٹیرے محض 20 لاکھ میں بیچ دیتے تھے وہ بھی ہندوستان میں نہیں بلکہ ایک پرائیوٹ فرم کے نام کا سہارہ لے کر اور آن لائن ویدیشوں کو بیچا کرتے تھے جہاں کسی کو شک تک نہیں ہوتا تھا نہ جانے باروی پاس سرگنا نے کتنی بار لوٹ پارٹ کی کتنے روپے کمائے آج ہر اس ٹرانجیکشن کو کھنگالنے کی کوشش جاری ہے جہاں یہ گروہ بے شمار دولت جھٹا چکا تھا اور اس کمپنی کا سی ای او باروی پاس نکلا جو ایک بات انہوں نے اور بتائی یہ جتنے بھی اس میں لڑکے ہیں یہ آٹھ ایک کو چھوڑتا جو ماسٹر مائنڈ ہے بیہار کا ہے ٹین پلس ٹو کیا ہوا ہے ایک بی کام کر رہا 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 ہے یہ میکنیکل انجینیرز ہیں کمپیوٹر سائنس انجینیرز ہیں اور ٹیکنیکلی بہت گوالی فائیڈ لڑکے ہیں اور اسی کارینت ان لوگوں نے یہ اس سکیل کو چناتا سرزرد بن چکے انٹر اسٹیٹ گروہ کے پاس ایک نیا پروجیکٹ تھا جس کو انجام تک پہنچانے کے لیے پھر سے میرٹ کو چنا گیا ہر بار کی طرح وہو بہو اسی انداز میں ایک دوسرے سے ملے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی تلاش میں کرائیم برانچ کے تیز ترار آفیسر خود میرٹ کے پولس کافتان موجود ہیں اور آخرکار گروہ چڑ گیا پولس کے حد سے جہاں کروڑوں کے ڈیوائیس ہاتھ لگے اور ہفتے چڑھے آٹھ لٹیرے جن میں چھے انجینئر ہیں پولسز کامیابی سے چوڑی ہے اور پولس کا گڑھورک واقعی کابلے تاری جس کی ہم بھی سراہنا کرتے ہیں عبدالقادر میرٹ سمچار پلس